کے حوالے سے کشمیر میں یہ وائرس تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے ہر دن آپ دیکھتے ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز سامنے آتے ہیں درجنوں کی تعداد میں ہر روز لوگ اس لط کی وجہ سے مرتے ہیں تو ان حالات میں اگر آپ سکولوں کو کھولنے کی بات کرو گے مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی دانائی ہے کہ ان حالات میں کشمیر کے حوالے سے زیادہ کشمیر ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے ہر روز یہ بڑھ رہے ہیں یہ کیسز ان حالات میں اگر آپ سکولوں کو کھولو گے بچوں کو یہ کہو گے کہ سکول جانے کے لیے تو یہ یہاں پہ جو کرائیسز ہیں it will end up in a disaster it will be disastrous اگر آپ at this point of time یہ فیصلہ کرو گے کہ سکول کھولیں گے کیونکہ اس میں کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے اگر if cases are rising deaths are happening you cannot open schools یہ جو بچے ہیں پہلے پہلے اگر آپ کشمیر کی بات کرو گے ہم نے یہاں پہ initial one thousand cases کو لگ بگ ایک ہزار cases کو ہم نے انیلائز کیا انیشلی ان دنوں کیا تھا یہاں پہ اس وائرس کی جو transmission تھی کمیونیٹی میں وہ بہت کم تھی وہ بہت لو تھی انیشلی جب کشمیر میں یہ وائرس آیا تو ان دنوں جب ہم نے ڈائٹا انیلائز کیا ڈاکٹر سیسیشن کشمیر نے تو ہم نے دیکھا کہ 17% of the children were infected with this virus سترہ فیصدی لوگ بچے less than 20 years zero to 20 years of age were infected with this though majority of the children جو تھے ان میں علامتیں نہیں تھی they were asymptomatic اور جن کو بھی علامتیں تھی mild disease تھا لیکن ان دنوں اگر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ کو پتا ہوگا there was a strict lockdown اور schools بند تھے تب بھی جب schools بند تھے strict lockdown تھا تب بھی بچوں کی تعداد 17% تھی جو کہ باہر جو ملکوں میں دیکھا گیا تھا ان دنوں بہت سارے minuscule amount of children were infected لیکن یہاں تب بھی 17% ہم نے پایا کہ اپنی انیلیسس سے تو that means اگر آپ schoolوں کو آپ کھولیں گے تو بچے جو ہیں they tend not to follow these guidelines یہاں تو بڑے guidelines کو follow نہیں کرتے ہیں اب بچوں کو school میں ڈالو گے تو ان کو آپ کہو گے بارہ گھنٹے ماسک لگا کے رکھو وہ کہاں رکھ سکیں گے ان کو آپ کہو گے کہ دوستوں کے ساتھ کھیلو مت that is not possible ان کو بولو گی class room میں آپ ایک دوسرے سے دور رہو ایک سال کے بعد آپ بچوں کو school بیجتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کہ وہ نہیں کھیلیں گے اپنے بچوں اپنے پیئر گروپس کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ وہ نہیں گل ملیں گے سو مجھے لگتا ہے اس اس چیز کو جو آپ بولتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم precautions لیں گے ہم health guidelines یہاں تو بڑے نہیں کرتے آپ دیکھو باہر دیکھو کسی کو ماسک لگی ہے آپ gatherings دیکھو کتنی بزاروں میں ہوتی ہے یہ بڑوں کا حال ہے بچوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ان کو بس یہ ہے کہ ہمیں school جانا ہے اپنے دوستوں سے ملنا ہے وہ مستی کرنی ہے ان حالات میں اگر آپ دیکھو گے کہ باہر والے ملکوں میں یونائیٹڈ states نے جب school کو کھولا تو initial few weeks میں ہی لگ بگ ایک لاکھ کی تعداد میں بچے infect ہو گئے اسرائیل کی بات کرو گے وہاں پہ جو دوسری wave آئی اب اور انہوں نے پھر سے strict lockdown کیا یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے schools کھولے اس schools کھولنے کی وجہ سے بچوں کو school بیجنے کی وجہ سے وہاں پہ پوری community میں یہ وائرس پھر سے آ گیا اور اسرائیل کو پھر سے lockdown کرنا پڑا کئی سارے ملکوں میں ایسا ہی ہوا کہ school کھولے گئے وہاں پہ community میں spread ہو گیا تو ان کو پھر سے یہ lockdown کرنا پڑا school بھی close کرنے پڑے اب concern زیادہ یہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں یہ mild ہوتا ہے کوویٹ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے حالانکہ کیونکہ ان میں سیویر نمونیا ہو گیا ان میں ایک syndrome ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں multi system inflammatory syndrome جس میں بچوں کو اگر یہ لت لگ جائے گی weeks after they develop multi organ failure ہارٹ تکلیف ہوتی ہے ان کو lungs میں complication ہوتی ہے ان کو kidneys میں ہوتی ہے liver میں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کافی ساری بچے دنیا بر میں مر بھی گئے ایک تو یہ بچوں کو خود کا خطرہ ہے دوسرا خطرہ یہ ہے اگر ان کو school میں infection ہو جائے گی تو وہ جو گھر میں آئیں گے وہوں پہ اگر یہ بچے school میں جا کے infect ہو جائیں گے یہ لوگ شام کو گھر پہنچیں گے یہ وائرس وہ اپنے parents کو دے دیں گے grandparents کو دے دیں گے اپنے گھر کے بزرگوں کو دے دیں گے who are at the highest risk of complication کیونکہ جتنی بھی زیادہ موتیں آج تک ہو گئی ہے کشمیر میں وہ بزرگوں میں زیادہ ہو گئی ہے اور جن میں underline medical conditions ہیں ان کو ہم بولتے ہیں گھر میں بیٹنے کے لئے تاکہ ان کو یہ لت نہ لگ جائے تاکہ موتیں نہ ہو جائیں زیادہ لیکن اگر اب بچوں کو school بیج ہو گے اس کے بعد ان کو infection جائے گی وہ گھر میں لے جائیں گے یہ infection بزرگوں کو دے دیں گے and they will die اور زیادہ خطرہ ایک تو یہ ہے دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بچے اگر انفیکٹ ہو جائیں گے اگر خود کو ان کو زیادہ complication نہیں ہو جائیں گے لیکن وہ اپنے استادوں کو دے دیں گے جو سٹاف ہوتا ہے school میں ان کو دے دیں گے ان میں بھی medical conditions ہوتی ہیں وہ بھی aged ہوتی ہیں and we may have more deaths here اسی لیے میں نے یہ statement دیا کہ یہ وقت موضوع ابھی نہیں ہے کہ آپ بچوں کا جو ہے بچوں کو school بیجنے کی بات کرتے ہو i am against it at this point of time جب cases rise ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ next month October میں flu کا season آ رہا ہے اور بچے جو ہیں they are at risk of flow ابھی بہت سارے بچوں کو vaccinate ہی نہیں ہم نے کیا ہے majority of the children are unvaccinated اس سے کیا ہوتا ہے اگر flu اور covid اکٹے ہو جائے گا بچوں میں تو ان کے chances ہیں کہ ان کی complications ہو سکتی ہیں اور اگر ان کو flu ہو گیا تو یہ بچوں میں chances ہے کہ ان کا جو covid ہے وہ serious ہو سکتا ہے اور we can lose children they may die also تو اسی لیے میں نے اب جو statement دیا کہ ابھی یہ وقت موضوع نہیں ہے کہ آپ بچوں کو school بیجو گے جب تک نہ یہ cases decline ہو جائیں گی اور criteria کیا ہے criteria یہ ہے کہ community میں جب تک نہ آپ کے cases decline ہو جائیں گے it should be less than five percent اور وہ بھی لگاتار for two weeks دو ہفتے پندران دن تک یہ decline ہوتے جائیں گے there should be a drastic decline of cases تب آپ school open کرنے کی بات اور مجھے دوسرا یہ ہے جب تک نہ بچوں کو flu vaccine کرو گے vaccinate them because it takes two weeks for those antibodies to develop in these children اس کے بعد وہ flu کے لیے protection ہو سکتے ہیں اور یہی vaccine ہم نے دیکھا ہے کہ یہ covid کے لیے بھی تھوڑا سا بچاو ہے تاکہ ان بچوں کو ایک تو flu کے لیے protection مل جائے گی اور covid کے لیے بھی protection مل جائے گے لیکن ابھی وقت نہیں ہے کھولنے کا جب تک نہ آپ بچوں کو vaccinate کروگے اور cases جب تک نہ کام ہو جائے کھولنے